اسلام علیکم سامین و حاضرین اس ویڈیو میں میں اس حکومت کی ایک ایسے کارنامی کا ذکر کرتا ہوں جس کو میں نے بہت قریب سے دیکھا اور اس کے فوائد غریب عوام کیلئے مشاہدہ کیا اگرچہ میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں لیکن یہ ایک ایسا مفاد عامہ کیلئے منصوبہ ہے کہ اگر یہ میرا دشمن بھی کرتا تو پھر بھی میں اس کی تعریف کرتا کیونکہ میں ہر چیز کو اس نظر سے نہیں دیکھتا میں اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ اس سے غریب عوام کو کتنا فائدہ یا نقصان ملتا ہے اور انسانیت کے نقطے نگاہ سے کتنا اہم ہے اگر ایک منصوبہ پروگرام یا اقدام انسانیت کی فائدی کیلئے ہو تو پھر میں تمام ذاتی گروہی سیاسی اور مذہبی تاثبات سے بالاتر ہو کر اس کے تعریف کرتا ہوں اور اس کو میں اس طرح رویہ رکھنے کے اور آپ کو بھی میں اس طرح رویہ رکھنے کے درخواست کرتا ہوں بہرحال ہم اس منصوبی کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے پاکستان کی تمام بڑی شہروں میں پناگاہ کا قیام پناگاہ تو آپ جانتے ہیں جہاں جو بھی مسافر جاتا ہے اس کو رات گزاری گزارنی اور شام کا کانہ اور صبح کا ناشتہ فری آف کاسٹ یعنی مفت میں فراہم کیا جاتا ہے پناگاہ جو آپ کے سامنے بیلڈنگ امارت نظر آتی ہے تو اس کو پناگاہ کہا جاتا ہے اور اس کو بڑے شہروں میں اس حکومت نے مختلف جگہوں میں اس کا قیام عمل میں لائے ہے تو آپ جب بھی اس میں جاتے ہیں تو آپ کو اس میں رات گزارنی دی جاتی ہے شام کا کانہ بھی دیا جاتا ہے اور صبح کا ناشتہ بھی دیا جاتا ہے مفت میں آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا ہے تو یہ مفت میں فراہم جو کہ ایک غریب مسافر کیلئے بہت بڑی چیز ہے اس طرح کے پناگاہ جہاں میں نے خود دے کے پیشاور پجگی جو روڈ ہے نا چرگان و چوک سے ذرا آگے جائے پجگی روڈ پہ تو دائے جانب آپ کو یہ پناگاہ نظر آتا ہے اگر آپ کو معلوم نہیں تو کسی سے پوچھ سکتے ہیں جہاں میں خود گیا اور ساری انتظامات اپنے آنکھوں سے دے کے وہاں تو گاڑیا بھی ہے جو اثر کے وقت شہر کے مختلف جگہوں سے غریب لوگوں کو اٹھا کر اس پناگاہ میں لاتے ہیں اور ادھر رات گزارتے ہیں اور پھر صبح جاتے ہیں اس کے علاوہ حج کیم پیشاور اور کرخانوں اور کوہٹ اڈے میں بھی ہے پیشاور میں لیکن کرخانوں اور کوہٹ اڈے میں میں خود نہیں دیکھا لیکن اخباروں میں سنا ہے اور جو پجگی روڈ والے ہیں یا پیشاور حج کیم پوالی میں نے خود دیکھا اب آئی راولپنڈی کی طرف تو راولپنڈی میں مین روڈ پر پیرودائی اڈے کے سامنے جو پیرودائی کا سب سے بڑا اڈہ ہے اس کے جو مین روڈ ہے ادھر جو مین روڈ جو کہ فیضاباد کو بھی یہ روڈ جاتا ہے اس روڈ پی یعنی پیرودائی کے بالکل سامنے اس روڈ کے کناری یہ جو ہے نا واقع ہے جس کو میں نے خود دیکھا اور وہاں کھانا بھی کھایا لیکن رات نہیں گزاری کیونکہ میں نے ہوتل میں کمرہ لیا تھا راولپنڈی اور اسلام آباد کی دیگر علاقوں میں بھی دو تین اور پناہ گاہے ہیں لاہور میں پناہ گاہی زیادہ ہے جن کو میں نے خود دیکھا اور جن کی ویڈیوز بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا ایک داتا دربار کے بالکل سامنے ہے ایک لاہور ریلیسٹریشن سے باہر ہے چوک کے ساتھ ہے ایک ٹوکر چوک نیاز بیک کے ساتھ ہے اور ایک لاہور لاری اڈے کے ساتھ ہے یہ چار تو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھے اور لوگوں سے پوچھا یہ تمام میں نے خود دیکھے لیکن ایک بات افسوس کی ہے کہ کراچی میں ایسا کوئی پناہ گاہ نہیں سوراب گوٹ جتنا بڑا ڈا جہاں اس طرح کی تین پناہ گاہی چاہیے تھی وہاں ایک بھی نہیں کیونکہ میں خود جا کر سب کچھ دیکھ چکا ہوں وہاں تو ایک مسافرخانہ تک نہیں وہاں مرکزی حکومت اپنے دائر اختیار میں بنا سکتی تھی لیکن نہیں بنائے دیکھیں نا کراچی بہت بڑا شہر ہے جب میں سوراب گوٹ چلا گیا تو میں نے سوچا کہ کسی ہوتل میں کمرہ لوں گا اور رات گزاروں گا لیکن مجھے انتہائی حیرانی ہوئی کہ اتنا بڑا اڈا جو سارے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا سب سے بڑا اڈا اور یہاں کوئی ہوتل تک نہیں تو میں ان کے عقل کو حیران ہو گیا ان لوگوں کے عقل کو اس حکومت کو کہ آپ کس طرح کے سوچتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی مسافر دور سے آکے فروٹ پات پر سوئیں گے تو یہ بہت افسوس کے بعد میں کراچی والوں پہ یہ دیکھ کہ میں کراچی والے پہ بہت غصہ آیا لیکن بہرحال ان کا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے کہ اس طرح کے سوراب گوٹ میں کم از کم ہوتلز بنائی کہ ایک غریب آدمائی پنچ چیسو روپے میں کمرہ مل جائے رات گزاری پھر چلے جائے تو یہ اس طرح کے ہوتلز نہیں ہیں اور وہ آپ کافی سرمایہ کار بھی کر سکتے ہیں تو آپ ہوتل منائے ادھر سوراب گوٹ میں آپ دیکھیں ہم اپنے طرف آتے ہیں بہرحال کیپی پنجاب میں تو میں نے خود دیکھیں جو بھی حکومت اس منصوبی کو بلا تعصب جاری رکھے اور جس حکومت نے اس منصوبی کو جاری نہیں رکھا وہ قوم دشمن حکومت ہوگی یہ بہت زبردست منصوبہ ہے اس کو جاری رکھا جائے اب میں آپ کو ان پناہ گاہوں میں رات گزارنے کے کچھ شرائط بیان کرتا ہوں یعنی اس کے کچھ شرائط ہے آپ ان کو بورا کر کے یہاں رات گزار سکتے ہیں نمبر ایک چھ بجے آثر کے وقت ان پناہ گاہوں میں انٹری شروع ہو جاتی ہے تلاشی لی جاتی ہے اور شناختی کارڈ نمبر لکھ دیا جاتا ہے اگر شناختی کارڈ نہیں تو پھر یہاں انٹری نہیں دی جاتی افغان مہاجرین کے مہاجر کارڈ بھی قابل غبول ہے تو یہ اور کچھ میں نے تو خود نہیں دیکھا لیکن کچھ پناہ گاہوں میں خواتین کیلئے بھی جگہ ہے اس میں جب ساری بیڈز مکمل ہو جائے تو پھر انٹری بند کی جاتی ہے تقریباً ہر پناہ گاہ میں ایک سو چالیس تا ایک سو اسی بیڈز ہوتے ہیں انٹری کے بعد صبح تک نکلنی نہیں دیا جاتا ہے صبح چہ بجے یا سات بجے نشتہ کر کے آپ جا سکتے ہیں اس میں آپ روزانہ بھی آ سکتے ہیں لیکن میں نے میں نے جب میں کچھ مشوری دیتا ہوئی اس میں صوبی کے بارے میں حکومت کو نمبر ون کام کا آغاز تو بہت اچھا ہے لیکن اب اس کو جاری رکھنا اس سے زیادہ اہم ہے کیونکہ اس پر اس پر کڑی نظر رکھی جائے تاکہ اس میں کوئی خرابی نہ آ جائے نمبر ٹو یہ پناہ گاہی مزید بڑھائی کیونکہ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے اور خاص کر کراچی میں دستہ پندرہ پناہ گائے آپ ضرور بنائیں تو اس طرح یہ میرے رکومنڈیشنز ہیں حکومت وقت سے کہ اس پر عمل کریں اور یہ بہت ضروری ہے یہ ایک مفاد عام کا منصوبہ ہے آپ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ آپ کی لئے نفقہ ہے آپ کی لئے سواب کا کام ہے کیونکہ آپ جیسے غریب لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا کہ جب کسی شہر میں جائیں پیشاور لاہور راولپینڈی اسلام آباد تو آسانی سے اس پناہ گاہ میں جائیں گے رات گزاریں گے فری میں مفت میں کانا بھی کائیں گے اور صبح ناشتہ بھی کر کے آئیں گے تو آپ کو ضرور اس کا دعا کریں گے اور آپ کو اس کا سواب ملے گا تو آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں اب جو ہے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں اور یہ ہے کہ جب میں نے اس ویڈیو کیلئے اسکرپٹ بنایا تو میں کپ چائی پینی کیلئے ہوتل پی گیا وہاں ہوتل میں میں اخبار دیکھتا ہوں اکثر تو اخبار میں دیکھا تو اس پناہ گاہ کے بارے میں کچھ بیانات آئے تھی اور کچھ مسافر اس پناہ گاہ سے نالات تھی اور کچھ اعتراضات اور شکایات کرتی تھی تو اس سے اخبار سے میں نے کٹ کٹ کی لائے ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہو اس کو بھی دیکھیں یہ جو ہے چھ مارچ دو ہزار اکیس کا ہے اور یہ پاکستان اخبار کا تراشہ ہے تو آپ اس کو دیکھیں اور حکومت کو چاہیے کہ اس منصوبی کو مزید بہتر بنائے تو اب اس تراشی کو خود دیکھیں اور اندازہ لگائیں یہ اخبار کا تراشہ ہے جو کہ ان پناہ گاہوں کے بارے میں مسافروں نے کچھ شکایات لگائے تھی تو آپ اس کو خود دیکھیں اور حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ اس پر کوئی ایکشن لے لے اب میں آپ کو ان پناہ گاہوں کے ایکچل ویڈیوز دکھاتا ہوئی ان کو دیکھیں یہ ہے لاہور پناہ گاہ داتا دربار والے پناہ گاہ ہیں یہاں شام کی وقت کانہ بھی ملتا ہے اور یہ سامنے والا زبردست بیلڈنگ ہے جہاں پر مسافروں کو رات گزارنے دیا جاتا ہے کانہ بھی دیا جاتا ہے اور صبح کا ناشتہ بھی یہ لاہور میں داتا دربار کے ساتھ پناہ گاہ داتا دربار یہ لائن میں لوگ کڑے ہیں کانہ وسلم کرنے کے لئے اور اس بیلڈنگ میں پھر رات گزارنے بھی دیا جاتا ہے یہ داتا دربار کے ساتھ ہی ہے بلکل سامنے یہ ہے داتا دربار کے سامنے پناہ گاہ جہاں شام کا کانہ صبح کا ناشتہ اور رات گزارنے کے لئے جگہ دی جاتی ہے فری میں اس طرح کے پناہ گاہ لاہور میں ایک لاری اڈا کے ساتھ بھی ہے لاہور لاری اڈا جو ہے اور ایک ادھر ہے اور ایک پشاور میں بھی ہے لیکن کراچی میں اس طرح کے نہیں ہے تو یہ لاہور کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہاں یہ پناہ گاہی موجود ہے جو مسافر یہاں رات گزار سکتے ہیں بغیر پیسو کے فری میں لنگر بھی ملتا ہے کانہ بھی ملتا ہے اور ناشتر بھی ملتا ہے لاہور اور یہ سامنے داتا دروار ہے یہ داتا دروار کی بلکل سامنے ہے اور ازادی چونک سے کچھ آگئے ہے ہر مسافر کی باقاعدہ تلاشی لی جاتی ہے اس پناہ گاہ میں اندر جانے کیلئے اپنے کی لائن میں کڑے ہیں ایک ایک کی تلاشی لی جاتی ہے اور پھر اندر اس کو لے جاتے ہیں رات کیلئے ہیں اور یہ رات گزار کے پھر صبح جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی فیسیلٹی ہے لاہور میں یہ ہے ریلوے سٹیشن کے ساتھ جو پناہ گاہے اس کی ویڈیو ہے لاہور ریلوے سٹیشن کے ساتھ سٹیشن کے ساتھ